موسیقی برتجاری کرونا کی رفتار لگاتار چوتے دن چالیس ہزار سے کم آئے کیس کرناٹک میں یادی ارپاس سرکار کے دو سال پورے آ شام تک اگلے سی ایم پر ہوگا فیصلہ ڈلی میں سو پرتیشاہ چھمتہ کے ساتھ شروع ہوئی میٹرو بس سیوہ تھییٹر بھی آج ہوئے انلوک ساون کا پہلا سووار اجین کی مہا کالیشور مندر میں ہوئی بس مارتی کوویڈ 19 کی تیسری لہر کا خطرہ 28 پرتیشت بھارتیوں کی اگست سیتمبر میں یادرہ کی اوزنا نمشکر سواگت ہے آپ کا دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی آمی کیرتی لے کر حاضر ساون کا پہلا سوموار آج 26 جولائی کو ہے ہندو پنچانگ کے انساء شاون کرشن پک شترتیا اور ساون کا پہلا سوموار ہے ہندو دھر میں ساون ماس کے ساتھ ہی اس کے سوموار کا بھی وشش مہت ہوتا ہے اس دن بھگوانشپ کی ویدی ویدہاں سے پوجا کی جاتی ہے شاون ماس کا پہلا سوموار کوواری لڑکیوں کے لیے بھی لاپکاری ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ سورت کے پربھاؤ سے اچھے اور سویوگ ور کی پراتی ہوتی ہے دیشا پردیش کے الگ الگ راجیوں میں لوگ بڑی ہی دھومتام سے ساون کے اس پہلے سوموار کو منا رہے ہیں اور ازدانی لکناؤ اور آگرہ میں بھی مندروں میں بھگتوں نے بھگوان بھولے نات کے درشن کیے تو بھگتوں ریو بھگوان بھولے نات کے درشن پوزن کی آج ساون کا پہلا سوموار ہے اور اس دن بھگتوں کی خاصہ بھیڑ شف مندروں میں لگتی ہے شف پر دودھا بھی شیک کیا جاتا ہے جل چڑھایا جاتا ہے بیل پتری چڑھا ہی جاتی ہے آج کے دن اور آج کے دن کی خاص مانتہ ہے پورے مہینے چلے والے ساون پربھ کا آج سے آگاز ہو گیا ہے اور آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کورونا ہے لیکن اس کے باوجود بھکتی جو ہے وہ بھی بڑھ چڑھ کے لوگ بھکت جو ہے وہ مندروں میں پہنچے اور سب نے پوجہ ارچنا کیے وہیں آج ہمارے ساتھ شمشاد جوڑ چکے ہیں جو ہمیں اپڈیٹ دیں گے شمشاد ساون کا پہلا سوموار ہے بھکتوں میں خاصہ بھیڑ دیکھنے کو مل رہے ہوگی کیا کچھ آپ دیکھ پا رہے ہیں اس وقت اور یہاں پہ جو ہے پوزا کرنے کے لئے لوگ آ رہے ہیں بھکت آ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ کرونا کی گائیڈ لائن کو دیکھتے ہوئے مندر کو بند کر دیا گیا ہے مگر باہر سے جو ہے اپنی اپنی پراتنہ لوگ مانگ رہے ہیں اور باہری جو ہے دودھ ہے اور جو ہے بیل ہے اور جل ہے پھول ہے جو بھی ہے وہ باہر سے کھڑا کے پوزا کر کے اور پراتنہ کر کے وہ واپس اللہ جا رہے ہیں اور پراتنہ جو ہے وہ اس میں یہاں پہ کافی زیادہ سائنات ہے اور آپ کو بتا دیں کہ بینا ماز میں مندر کے اندر نہیں ہوگی یہ ساکھ طور سے لوگوں کو بتا دیا گیا ہے پراتنہ جو ہے لوگوں کی جو ہے مدد کر رہی ہے اور جو بینا ماز کو ہے ان کو اندر جو ہے مندر میں نہیں جانے دیا جا رہا ہے یعنی کہ کہیں نہ کہیں لوگ بھاری سنکھیا بھی امرڑ رہے ہیں لیکن انہیں انٹری نہیں مل پا رہی ہے کیونکہ آج کووڈ کا دور بھی چل رہا ہے تو اس دور کے چلتے انٹری نہیں مل پا رہی ہے لیکن اس سا کس قدر ہے کیونکہ پہلا سوموار ہے تو لوگوں کے اندر بھاری شردہ ہوتی ہے شمشات جیسے مہاماری کو دیکھتے ہوئے جس طریقے سے لاغڈاؤن لگا ہوا تھا لوگوں کو جو ہے بھستی کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا وہیں دیکھتے ہوئے آج جب ساون کا پہلا دن ہے سومبار ہے اور مندر جو ہے وہ کھول چکی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے جو ہے پرونا دوسری مہاماری کو دیکھتے ہوئے جو ہے جو ہے جو ہے مندر میں کافی یاد نہ تعداد میں آ رہے ہیں جو ہے یہاں موضوع ہے اور اپنی بھستی کا جو ہے وہ سنکر بھولے نلنات کے پاس میں آ کے جو پراتنا ہے وہ مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آج کے دن کی بڑی مہمویتائیں ہوتی ہیں بھکتوں کے اندر بھاری جوش ہوتا ہے کیونکہ ساون کا پہلا سومبار ہے تو بھکت بڑھ چڑھ کر مندروں میں پہنچتے ہیں بہت بہت شکریہ ہم آئی ساتھ جوڑنے کے لیے آلکھ کی آج بھی بھکت اسی طرح سے کتارے لگائے مندر میں پہنچ رہے ہیں اور شردھالو آج مندروں میں پوجہ ارچنا کرتے ہیں لیکن کوویٹ پروٹوکول کے چلتے کئی جگہوں پر مندروں کو بند کیا گیا ہے یا پھر دوری کے مادیم سے درشن کرنے کی انمتی دی گئی ہے تو بھکتوں کے لیے بھولینات کے درشن کرنے کے لیے بھکتوں کی خاصہ بھیڑ امری اور تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مندروں کی آپ کو دکھائی جا رہے ہیں جہاں پر بھکت جو ہے وہ کوویٹ ہونے کے چلتے چلتے آستہ کا بڑا ستروت ہے تو اس لیے آستہ سے بھر پور بھکت آج جلائے وشیک کرنے گنگا چڑھانے شیف جی کے شیولنگ پہنچ رہے ہیں دودھا بھی شیک کیا جائے گا ساتھی ساتھ کواری کرنیاوں کے لیے بھی یہ دن کافی مہدپور مانا جاتا ہے تو نر مہیلا تمام سبھی لوگ آج شیولنگ پر دودھ چڑھانے جاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور ایہا کی ایروا کچھا تھانا چھیتر میں شرابی ویکٹی نے اپنی پتنی کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور پتنی کی موت کے بعد شرابی نے خود کو بھی چاکو مار کر گمبی روپ سے گھائل کر دیا اس کے بعد گھائل حالت میں اسے علاج کے لیے اسپطال میں بھرتی کرائے گیا یہاں پراتمیک علاج کے بعد ڈاکٹروں نے اسے گمبیر حالت کو دیکھتے ہوئے صیفائی پی جی آئی کے لیے ریفر کر دیا ہے وہیں شرابی کے اس حرکت سے علاقے میں دہشت کا محل ہے فلال پولس نے شراب کو قبضے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے کی پتی اور پتنی کے بیچ بیواد ہو گیا ہے اور پتنی کو چاکو سے مار دیا ہے اور موکے پہ ہی پتنی کی مرتفی ہو گیا اور سیم کو بھی چاکو سے گھائل کر لیا گیا ہے موقع پر پولیس یہاں پر آئی اور میں بھی آیا لوگوں سے باتچیت کی گئی ان کے پرواری جنوں سے باتچیت کی گئی ان کو ادارہ بتایا گیا کہ ان کا جو بھائی ہے کانپور میں مسالہ ویپاری کی ہتھیا کر دی گئی شف کو دیکھنے کے بعد علاقے کے لوگوں نے پریجنوں کو گھٹنا کی جانکاری دی سوچنا ملتے ہی پرتک کی پریوار میں کوہرام مچ گیا وہیں گھٹنا ستل پر پر پہنچے پریجنوں نے پولیس کو سوچنا دی موقع پر پہنچی کوہنا پولیس نے شف کو کبزے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیز دیا ہے ڈی سی پی سنجیف تیاغی نے بتایا کہ نوین کی ہتھیا گلے میں تاس تارکس کر کی گئی ہے پولیس نے بتایا کہ ملتک کی پریجنوں کے آروپ کے آدھار پر چار لوگوں کو پوستاج کے لیے بلائے گیا ہے پولیس نے شف کو پوسٹ موٹم کے لیے کی بھیز دیا ہے اسی آدھار پر کاروائی کی جائے گی نوین شرما نام کا ایک یوک تیس تاریک کو دوپہر سے اپنے گھر سے لا پتا ہے جس کے سمبند میں کل رات میں اس کے گھر والوں نے گمسودگی درج کرائی ہے آج چھانبین کرنے پر اس کی ڈیڑ باڈی اس خندر فیکٹری کے اندر سے ملی ہے پولیس کی چھانبین جاری ہے سیتا پور میں ویدھان سبا ہر گاؤں کے ویدھائک تھانے کے اندر دھرنے پر بیٹھ گئے تھانے میں دھرنے پر بیٹھے ویدھائک سوریش راہی کا آروپ ہے کہ جس کی میں نے سفارش کی اسی کی پیٹائی کر دی گئی انہوں نے کہا کہ پولیس سرکار کی چھوی خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے پتا دے کہ کھیت کو لے کر ویواب تھا اور اس ماملے میں سفارش کی گئی تھی لیکن سفارش کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اس ماملے میں پولیس والوں نے منمانی کی اور شکایت کے بعد کیس کو درج بھی کیا گیا اس پر آکروشت ویدھائک دھرنے پر بیٹھ گئے کافی دیر بعد ویدھائک کو سمجھاتے ہوئے ان کے دھرنے کو سمابت کرائے گیا سیتا پور میں اپنی مانگوں کو لے کر دھرنے پر بیٹھے 108 اور 102 ایمبولنس چالکو نے ہنگامہ شروع کر دیا چالکو کا کہنا ہے کہ کورونا کال میں اپنی جان جوکھم میں ڈال کر برابر جیوٹی کرتے رہے اور اب دوسری کمپنی کو چھیکا دے کر ہمیں نکالا جا رہا ہے یہ ہم بلکل برداشت نہیں کریں گے اور چودہ دنوں کے اندر ہماری مانگوں کو پورا نہیں کیا جائے گا تو سمست چالکو دوارہ پردیش ستر پر بھاری اندولن کیا جا سکتا ہے دھرنے میں اپستیت منڈل ادھیاکش سلیل اوستی جلا ادھیاکش اکلیش سنگ جلا ادھیاکش کرتا رام سہیت جنپت کی سیکڑوں کی سنکھیا میں چالا کو پستیت رہے سونبہ ترمی بھارتی یووہ کانگریس کے پورو جلا ادھیاکش کے نردیش پر کئی علاقوں میں کوویٹ سے بچنے کے لئے لوگوں کو جاگرک کیا گیا لوگوں کو سوشل ڈسٹنسنگ کے نیموں کا پالن کرنے کے لئے کہا گیا ہے ساتھی ماسک پہننے کے لئے بھی اپیل کی گئی پورو جلا ادھیاکش آشو توش کمار دوبے نے بتایا کہ اپنا ریسٹریشن کرا کر سمیں سے چی کا کرن اوشے کرا لے کیونکہ جس پرکار سے لگتار پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا کے مادیم سے بتایا جا رہا ہے کہ تیسری لہر کی سمبھاونا آگے آنے والے ہیں سمیں میں دیکھ کی جائیں گی ابھی پوری طریقے سے کرونا کا پرکوب کم نہیں ہوا ہے تو سافدھانی رکھنا بہت ضروری ہے اس بات کا دھیان ہر ویکتی کو رکھنا چاہیے تو کوویٹ کی تیسری لہر کو لے کر جاگرکتا فیلائی جا رہی ہے گاؤں گاؤں تک ماسک تو ماسک لوگوں کو وطرت کیے گئے کیونکہ دوسری لہر تھوڑی سست پڑی ہے لیکن پورا پربھاو کم نہیں ہوا ہے تیسری لہر کو لے کر آشنگ کائے لگتار بنی ہوئی ہے چیتاونی دی جا رہی ہے تو اسی کو لے کر لوگوں کو سون بھدر میں ماسک وطرت کیا گیا فاتح پور میں ایک بار پھر تیز افتار کا کہہر دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں دو ٹرکوں کی سیدھی چکر ہوئی اس چکر میں ایک ٹرک چالک کا پیر کٹ گیا دوسرے ٹرک چالک سمیت تین لوگ گھائل ہو گئے درگھٹنا کی سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس ساتھی نیشنل ہائیوے دو پر لگے جام کو ہٹوانے میں پولیس جڑ گئی ہے تھریاؤں گاؤں چھیتر کے اس رہنہ ہائیوے کا یہ پورا ماملہ ہے تو تیز افتار کہہر دیکھنے کو ملہ جہاں پر ٹرک کی بھیشن ٹکر سے کئی لوگ گھائل ہو گئے ہیں تو دو ٹرکوں کی ٹکر میں کئی لوگ گھائل ہو گئے جنہیں تتکال پولیس نے پہنچتے ہوئے اسپتال میں بھرتی کر آیا ہوتو پیدیش کی خاص کبروں میں فلال کے لیے بس اتنا ہی جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لیے سوست رہیے سترک رہیے اور کرگل دیوست پر آپ سب ہی کو پرائیم ٹی وی کی طرف سے اور ان شہیدوں کو ہماری طرف سے نمن اور ساتھی شدہ جلی ارپیت موسیقی 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 موسیقی